بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میری یوٹیوب چینل ویلیج کچن پکاؤ کھاؤ میں خوش آمدید آج کی ریسپی بلکل ڈیفرنٹ یونیک ریسپی ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا فل ووچ کیجئے گا تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے مس نہ ہو جائے ورنہ آپ کی ریسپی خراب ہو سکتی ہے ریسپی ہم بنانے والے ہیں بریڈ کے بسکٹ تو نام سننے میں کتنا عجیب لگ رہا ہوگا آپ کو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں مزددار سی کرسپی بسکٹ بنانے کی ریسپی وہ بھی بریڈ سے تو یہاں پہ میں نے لے لیے ہیں بریڈ کے سلائس چھے عدد چھے بریڈ کے سلائس لیے ہیں یہاں پہ ساتھ میں نے ایک بسکٹ کا پیکٹ لے لیے ہیں اس کا بھی چورہ بنا کے ہم اس کے اندر ہی ڈالیں گے تو بسکٹ کو کھول کے رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ جب تک بریڈ جو ہے وہ دو دو سلائس کر کے ہم بلینڈر جگ گئے یہاں پہ میرے پاس آپ کے پاس میشر مکشر ماشین ہو تو اس کے اندر ڈال کے یہ کر سکتے ہیں تو بریڈ کے جو سلائس ہیں وہ دو دو کر کے اٹھا کے اس کو موٹا موٹا سا توڑ کر جگ کے اندر ڈال دوں گی اور اس کا پاوڈر بنا لوں گی میں جس طرح بریڈ کرمز بناتے ہیں ہم اسی طرح بریڈ کے جو سائٹس ہیں کنارے ہیں اس کو بھی اس کے اندر یوز کریں گے ہم تو اسے کے ساتھ آپ سے روکیسٹے کی چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگیں تو لائک اور شیئر کریں کھنٹی کو پریس کریں ساتھ والے all notification کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی latest update اب تک سب سے پہلے پہنچیں تو چلی بھی بس یہاں پہ bread کا اچھے سے ہم پاوڈر بنا لیں گے بسکٹ ہم نے ساتھ ہی نہیں ڈالے وہ بعد میں ڈالیں گے کوئی بھی ریسپی ہو تو آپ نے ضرور اس کو مکمل فولو کرنا ہے کہیں سے بھی آپ کا کوئی بھی step مس ہو گیا تو آپ کی جو ریسپی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اس لئے آپ ویڈیو کو مکمل ووچ کیے کریں تو دیکھیں بس یہاں پہ bread کے جو سلائس ہم نے اس کے اندر ڈالے تھے وہ اچھے سے پاوڈر بن گئے اب جو بسکٹ ہم نے لیے تھے ان کو بھی اسی طرح موٹا موٹا سا توڑ کر ہم اس کے اندر ہی ڈال دیں گے اور ان کا بھی bread کے ساتھ اچھے سے پاوڈر بنا لیں گے تاکہ دونوں چیزیں ساتھ تی ساتھ مکس بھی ہو جائے اندر اور ساتھ تی ساتھ دونوں چیزوں کا پاوڈر بھی بن جائے تو ایک ہی بار میں دونوں کام ہو جائیں گے یہ دیکھے بھی ہواس یہاں پہ bread اور biscuit جو ہم نے ڈالے تھے جگ کے اندر بلکل دانا دانا سا یہ اچھے سے پاوڈر بن گئے اس کو رکھتے ہیں اب سائیڈ پہ اور یہاں پہ اسی جگ کے اندر ہم ڈال رہیں گے چینی مٹھاس کے لیے صرف پانچ ٹیبلی سپون تھوڑی کم ہی ڈالیں گے کیونکہ جو bread ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی سی میٹھی ہوتی ہو جو biscuit ہم نے ڈالے ہیں وہ بھی میٹھے ہوتے ہیں already تو چینی کے ساتھ ہم تین دانے ہری لائچکے ڈال دیں گے کھول کر اس طرح سے اور چینی کے ساتھ ہی اس کا بھی پاوڈر بنا لیں گے تو دیکھیں گے چینی ہری لائچکے کا پاوڈر میں نے بنا لیا ہے اچھے سے ان کو پھر میں نے چھان لیا تھا چھاننے کے بعد میں use کر رہی ہوں اس کو میں نے ڈال دیا اسی ball کے اندر اور اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کون فلور دو چمچ بھر کے ڈالیں گے کون فلور ڈالنے سے جو بسکیٹ ہمارے بنیں گے بریڈ کے وہ بلکل کرسپی سے بنیں گے تو اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اوائل اوائل بھی ہم کون فلور کے برابر ہی ڈالیں گے صرف 2 ٹیبل سپون دو چمچ بھر کے تو تیل بھی میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو اوائل ہم نے اس کے اندر ڈال ہے وہ پورے اس مکسیر کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے چمچ کا کام ہو گیا ختم اس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ اور اب یہاں پہ میں نے ایک کپ کے اندر تھوڑا سا لے لیا ہے پانی ہاف کپ کی قریب لیکن ہم نے یہ سارا نہیں ڈالنا ہے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا کر کے ہم اس کے اندر ڈالتے جائیں گے ساتھ ہی ساتھ اس کو مکس کرتے جائیں گے سارا ایک دم سے آپ نے پانی اس کے اندر نہیں ڈال دینا کیونکہ ہمیں اس کا ڈو بنانا ہے اس کا لیکویڈ بیٹر وغیرہ اس طرح کا نہیں بنانا ہے ہمیں ہمیں اس کا ڈو بنانا ہے بلکل تھوڑا تھوڑا سا کر کے ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے تو دیکھیں گے اس طرح سے کر کے صرف کوئی چمچ کی قریب ہم ہمارا تقریباً پانی اس کے اندر لگا ہوگا تو آپ نے بھی اسی طرح بلکل تھوڑا تھوڑا سا کر کے پانی ڈالنا ہے اس طرح کا ہونا چاہیے یہ ڈو دیکھیں تو ابھی آپ کو کافی یہ ٹوٹا ٹوٹا سا بکھرا ہوا لگ رہا ہوگا لیکن ابھی ہم اس کو اچھے سے میش کریں گے تو بلکل اکٹھا سا ڈو بن جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے سے سیٹ ہو گئے نہ ہی ہم نے اس کو ریسٹ دینا ہے نہ زیادہ گوندنا ہے یہاں پہ چلتے ہیں کڑائی کی طرف تو میں نے ایک چھوٹی سی کڑائی لے لیے اس کے اندر میں ڈال دوں گی اوائل کافی سارا کیونکہ ہم نے بسکٹ کو فرائی کرنا ہے ہے نا بلکل ڈیفٹینٹسٹری رسپی تو بسکٹ ویسے تو عام طور پر بیک ہوتے ہیں لیکن ہم آج بسکٹ کو فرائی کریں گے تو یہاں پہ جو ہم نے نکال دیا یہاں پہ بیلن کی اوپر رکھ دیا ہے اب اس کو اچھے سے ہم بیل لیں گے خوشکے کے لیے بھی میں نے کون فلور کا استعمال کیا ہے میدہ وغیرہ یا بیسنسو جی کوئی ایسی چیز آٹا وغیرہ آپ نے نہیں یوز کرنا ہے کیونکہ ہم صرف بریڈ کیس بنا رہے ہیں بسکٹ تو کون فلور تو ہم نے اس کے اندر بھی ڈالا تھا خوشکے کے لیے بھی ہم کون فلور یوز کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے پتلہ سا کر کے پھیلا دیں گے بیل لیں گے اور بڑی سی روٹی بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ دونوں سائٹ سے ہم لگا دیں گے یہاں پہ میرے پاس ہے سفید تل اور پورے ایک روٹی کے اوپر ہم ایک سائٹ سے چڑکا دیں گے اور بلکل ہلک کے ہاتھوں سے نرم آتو سکیوں کی روٹی ہم نے کافی بیل لیے زیادہ اس کو دبا کے پریس کریں گے تو بلکل پتلی سی ہو جائے گی ہلکے آتوں سے پریس کریں گے بیلن کی مدد سے تاکہ جو سفید تل ہم نے اس کی اوپر چھڑکائے ہیں وہ اس کے اندر جذب ہو جائیں پریس ہو جائیں فرائی کرتے وقت اس کے ساتھ الگ نہ ہو بس دونوں سائٹ سے پلٹ کے ہم نے تل بھی لگا دیئے اب یہاں پہ جو کام ہے وہ اگر آپ کے پاس کوکی کٹر ہے تو کوکی کٹر سے کاٹ لیں آپ اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو کوئی مسئلہ نہیں سٹیل کے گلاس تو ہر گھر میں ہوتے ہیں پانی پینے والے تو ہم اسی سے بنا کے آپ کو دکھائیں گی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لے لیا ایک سٹیل کا گلاس اس کے ساتھ ہم ان کو کاٹ لیں گے بسکٹ کو سائز میں بھی تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گی بلکل ڈیفرنٹ سے ہو جائیں گی کیونکہ یہ ہی ڈیفرنٹ سی ریسپی تو اگر آپ کے پاس کسی ڈیزائن کا بھی کوکی کٹر ہے تو آپ اس کے ساتھ کاٹ سکتے ہیں دل والی شیپ ہے سٹار والی شیپ ہے چاند والی کوئی بھی شیپ ہے آپ کے پاس چکور کاٹ سکتے ہیں تو چکور کاٹ لیں اگر نہیں تو بلکل یہ بہت ہی آسان سی ترکیب ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے سارے جو میں نے کاٹ لیے تھے وہ میں نے رکھ دی اس پلیٹ کے اندر تو دیکھیں پانچ سلائس بنے ابھی اور باقی جو ڈو یہ بکھرا سب پڑا ہے اس کو اکٹھا کریں گے دوبارہ سے اور اکٹھا کر کے ڈو بنا کے بیل کر اس کو بھی کاٹ کے اسی طرح بنا لیں گے تو دیکھیں گے یہاں پر سارے میں نے کاٹ کے بنا لیے ہیں بسکٹ کڑائی جو میں نے رکھی تھی چولے کے اوپر اوئل چیک کرتے ہیں گرم ہو گیا ہے کہ نہیں ابھی ہم نے ایک پیس ڈالا ہے تو دیکھیں بابلز بن رہے ہیں کافی سارے یعنی کہ اوئل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب پہلے ہم اس کے اندر آدھے ڈالیں گے سارے ایک ساتھ سے نہیں ڈالیں گے ورنہ اولٹ پولٹ کرتے وقت پکاتے وقت مشکل ہوتی ہے دونوں سائیڈ سے پلٹ دیں گے ایک سائیڈ سے پیارا سا گولڈن براؤن کلر آنے تک فرائی کریں گے جب کچھے آپ اس کے اندر ڈالیں گے تو چمچ نہیں ہلانی ہے آپ نے یہ دیکھیں ویورس ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا سا کلر آ گیا ہے دونوں سائیڈ سے گولڈن براؤن کلر سارے میں نے نکال دیئے ہیں فرائی کر کے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے ہمارے بریڈ کی بسکٹ بنے ہیں بہت ہی مزے کی کرسپی یونیک ریسپی ہے پورے یوٹیوب پہ آپ کو جو ہے اس کی ریسپی نہیں ملے گی تو آپ نے بھی بنا کے ضرور ٹرائی کرنی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسے لے گی ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا بہت زیادہ انتظار رہتا ہے انشاءاللہ آج کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں ویڈیو پسند آئے تو لائک آپ نے ضرور کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فرنڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ تو میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کتنے نرم کرسپی بنے یہ دیکھیں باہر سے کرسپی اندر سے بالکل نرم بچوں کو بزرگوں کو بہت ہی پسند آئیں گے تو آپ نے بنا کے ضرور ٹرائی کرنا ہے نیکس ویڈیو ملتے بہت مزیددار سی ریسپی لے کر آنگی دعا میں یاد رکی اللہ حافیز